نمشکار دوستوں ساتھ کرتے ہیں آپ سبھی کا کوچنگ ہوم ٹرنٹی فور پر تو ویڈیو میں بات کریں گے ہیماچل میں جو ہے کرفیو میں کھولی تھی دکان اس کے بعد دیکھیں پھر کیا آگے کاروائی ہوئی تو لگتار آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آج سے ہیماچل میں کرونا کرفیو لاغو کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے لوگ ان نیاموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں کافی جگہ پر جو ہے آج دیکھنے کو آیا کہ لوگ جو ہے اس کی ابھیلنا کر رہے ہیں تو اس کے بیچ جو ہے پولیس کو اب خود میدان میں اتر کر جو ہے کمان سنبھالنی پڑ رہی ہے تو کس طرح سے آگے آپ کو بتایا جائے گا پورا اپ ڈیٹ کیا ہے یہ پورا اپ ڈیٹ تو سب سے پہلے فرنڈ چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ چینل پر آتے ہیں تو کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ مس نہ کریں اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو چلیے اب کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو فرنڈ سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہیماچل میں جو ہے آج سے سرکار نے جو ہے کرونا کی چینل توڑنے کے لئے آج کرونا کرفیو جو ہے وہاں سے لاغو کر دیا ہے راج بارہ بجے سے لیکن پھر بھی جو ہے لوگ اس کا جو ہے وہ پالن نہیں کر رہے ہیں تو کرفیو میں یہ کھول بیٹھ تھے دکان پھر کیا ہوا تو آپ کو بتایا جائے گا پولیس نے بند کروائی گیر جنوری دکانیں بینا بجے گھومنے والوں پر بھی کسی لگام تو جی ہیں فرنڈز آپ پہلے تو ایمیج میں دیکھ س سکتے ہیں پولیس جو ہے خود اب میدان میں آئی ہے کیونکہ لوگ جو ہے اس چیز کا پالن نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور جو نہیں مان رہے ہیں ان پر کاروائی بھی کی جاری ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے پردیش سرکار کی اور سے کوبیڈ نائنٹین کی چینل توڑنے کے لئے لگائے گئے کرونا کرفیو کا صوبے صویرے جلہ مکھیالے پر اصد بہت کم دکھا حالانکہ لوگوں کی لگاتار آواج آہی اور کئی کارواریوں کے بینا عنومتی دکان کھوڑنے کے معاملے سامنے آنے پر پولیس پرشاسن نے میدان میں اتر کر کمان سنبھالی پردیش بر میں لاغو کیے گئے کرونا کرفیو کے دوران بینہ وجہ سڑکوں پر گھومنے والے لوگوں اور پرتیبند کے باب جو دکانے کھوڑنے والے کارواریوں کو پولیس ٹیموں نے چتابنی دے کر باپس بھیجا تو آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ اب جو ہے سرکار کی طرف سے اور پولیس پرشاسن کی اس طرح سے صاف کیا ہے کہ پہلے جو ہے چتابنی دی جائے گی اگر بار بار اس کی ابھیلنا کی جاتی ہے نیمو کی تو سکت کاروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے چاہے وہ ایف آئی آر کے طور پر ہو چاہے وہ سکت چلان کے طور پر ہو تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرفیو جو ہے اس کا اثر کئی جگہ پر دکھائی دے رہا ہے لیکن جو ہے لوگ کئی جگہ پر اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں تو حلانکہ کرفیو کے شروعاتی گھنٹوں میں جلک مکھیالے پر کچھ خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملا کئی ساری دکانیں بینہ عنومتی کہ جو ہے کھولی گئی بہنی کئی ساری لوگ جو ہے وہ باجاروں میں بھیڑ کے روپ میں بھی دیکھے گئے جس کا چلتے جو ہے پولیس پرساسن نے لوگوں پر لگام کسنے کا بیڑا اٹھایا پولیس کی تیموں نے جہاں باجاروں میں گھوم کر دکانوں کو بند کروایا بہنی بنا وجہ باہر گھومنے والے لوگوں کو چتابنی دیکھ کر بھی باپس بھیجا گیا تو اس کے بعد اگر بات کریں گے تو پولیس بھیواغ کی طرف سے اے ایس پی بینوت کمار دھیمان نے پولیس بل کے ساتھ باجار بھر میں راؤنڈ لگاتے بینہ انمتی دکان کھوڑنے والے کارواریوں کی دکانیں بند کروائی اس کی اطریق تب بینہ مطلب باجار میں گھومنے والے لوگوں پر بھی لگام کسی گئی جلا مکھیالے کے روٹری چونگ پر پولیس ٹیم کی ناکے بندی کی گئی تاکہ باجار میں آنے والے لوگ سمیت جو ہے وہ ہائیوے پر جتنے بھی لوگوں گھوم رہے ہیں ان کی پوچھتاج کی جا سکے اور انعوشک روپ سے جو باہر گھوم رہے ہیں ان کو گ گھر پہ واپس بھیجا جا سکے ایس پی بنود کمار شرما نے بتایا کہ بینہ وجہ جو ہے باہر گھومنے والے لوگوں پر لگام کسی جا رہی ہے وہیں پرتی بند کے دوران جو ہے دکانیں جو کھول رہے ہیں انہیں بھی جو ہے چیتاب نہیں دے کر بند کروائے جا رہا ہے تو فرنز آپ سبھی سے آگ رہے ہیں کہ ہیمانچل سرکار کی طرف سے پولیس پرشاسن کی طرف سے جتنی بھی جو ہے گائی لینڈز جاری کی ہیں ان کا پالن کرنا آپ کا کرتب بھی بنتا ہے تاکہ ہیمانچل میں کرونا جو ہے وہ جلد سے جلد ختم کیا جا سکے بینہ کام کے آپ جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں ماسکہ پریو کریں اگر بہت جروری کام ہے تب ہی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو فرنز یہ تھا ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ جو آپ کو دینا جروری سمجھا ہم نے تو آئی ہوپ یہ اپ ڈیٹ آپ کو اچھا لگا گا ویڈیو کو جیسے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور امپورٹن اپ ڈیٹ کے س اپ ڈیٹ کے ساتھ